نبوت کے گیاروے سال حجرت سے دو سال پہلے کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے اور اسی وقت اللہ پاک نے آقا علیہ وسلم مراج قرار کا فیصلہ کیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا کر کے اپنی چچاہزاد بہن حضرت امہ حانی کے گھر آرام فرمارے تو اس وقت حضرت جبری علیہ وسلم آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امہ حانی کے گھر سے لے کر مسجد الحرام میں حتی مقابہ میں لٹا دیا اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکے صدر ہوئی یعنی آبا علیہ وسلم کے سینوں مبارک کو حضرت جبری علیہ وسلم نے چاہ کیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ مبارک یعنی قلب اتحر کو باہر نکالا اور بہت مبارک ایمان حکمت سے بھرا تھار لائے گیا اس میں آبا علیہ وسلم کے ہیڈ مبارک کو آب زمن سے گسل دیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری لائے گئی جو گدے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ایک سفید کلر کا جانور تھا جسے بھراک بھی کہا جاتا ہے بھراک بھرک کی لفظ نکلا ہے جس کا مطلب روشنی لائٹ ہے کیونکہ بھراک کی سپیٹ لائٹ کی سپیٹ جتنی تھی تو شاید اس وجہ سے اس کا نام بھراک رکھا گیا ہو اس مبارک سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات پر نماز ادا فرمائی پہلے مقام پر حضور جبری علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو حضور جبری علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہا نماز پڑھی تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ شریف میں دوسری مقام پر پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کے لئے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہا نماز عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا دور سینہ جہاں علا پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا پھر ایک اور جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو اتر کر نماز پڑھنے کے لئے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہان مازدہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام قدرت کے مشاہدے کرتے ہوئے بیت المقدس جہاں پہنچے جہاں مسجد الاقصہ بھی واقع ہیں اور اس مقدس شہر میں آپ باب یمانی سے اس مقدس شہر میں انٹر ہوئے اور پھر تمام انبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کے امامات فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف رمانہ ہوئے جب پہلے آسمان پر پہنچے اور پہلے آسمان کے درواز بابل حفظہ جہاں ایک اسمائل نامی فرشتہ مقرر ہیں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے دروازے سے انٹر ہوئے جہاں ان کی ملاقات ان کے والد بلکہ ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے خوش آمدید بھی کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف رمانہ ہوئے جہاں ان کی ملاقات حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی یہ دونوں خالجات بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آسمان کی طرف روانہ ہوئی جب تیسری آسمان کو پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی آسمان کی طرف روان ہوئی جہاں ان کی ملاقات حضرت عدیرس علیہ السلام سے ہوئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچہ آسمان کی طرف روان ہوئی جہاں ان کو حضرت حرون علیہ السلام ملے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھتی آسمان کی طرف رمان ہوئے جہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید بھی کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آسمان کی طرف رمان ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو بیت المامور سے ٹیک لگائے حضرت عبرائیم علیہ السلام بیٹھے تھے تو حضرت جبری علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ آپ کے والد ہیں ان کو سلام کیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ کی طرف روانہ صدرت المنتحہ ایک نورانی بیری کا ترکت ہے جس کی جڑ چھٹی آسمان پر اور شاہ کے ساتھویں آسمان کے اوپر ہے اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے ہیں اور پتے ہاتھی کی کانوں کی طرح ہیں اور وہاں آقا علیہ السلام نے چار نہرے تکی جو صدرت المنتحہ کی جڑ سے نکرتی تھی ان میں اسے دو ظاہر تھی اور دو کھفیہ تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم سے تریاد فرمایا یہ کیسی نہرے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا دو کھفیہ نہرے تو زنت کی ہیں باقی دو ظاہر نہرے نیل اور فرات ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے آگے پڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام آگے بڑھیں اور ایک ایسی جگہ بر پہنچیں جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کلموں کی چرچر ہاتھ کی آواز سنی یہ وہی کلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام اعلائی لگتے ہیں اور لوہے محفوظ سے ایک سال کے واقعات الگ الگ صفوں میں نکل کرتے ہیں اور پھر مصطفیٰ سے آگے بڑھے تو ارش آیا آپ صلی اللہ علیہ السلام اس سے بھی آگے تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں نہ کہاں کب خود نہ وقت نہ زمانہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے لامہ کہتے ہیں اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاکہ دیدار کیا وہاں نہ کوئی بردار تھا نہ کوئی ہجاب نہ زمانہ تھا نہ کوئی مکان نہ فرشتہ نہ کوئی انسان اللہ پاک سے کلام کا شرف بھی حاصل کیا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا جزاکاللہ